گرد شہر کو لپیٹ میں لینے لگی لاہور پر سموک کا خطرہ موسم بدلنے کے ساتھ پزائی آلودگی میں اضافہ ایکوالیٹی انڈیکس دو سو پچاس تک پہنچ گیا مہکمہ موسمیات کا علاق جاری نون لیگ کا گرفتاریوں پر بھرپور احتجاج کا فیصلہ نواز شریف کی پی ڈی ایم اے جارہانہ کردار نبھانے کی ہدایت راہ نماؤں نے نواز شریف کو بغیر علاج پاکستان آنے سے روک دیا بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس معاملے میں بہت دکھی ہوں لیکن اس سے ہمارا جذبہ اور بھی زیادہ بلند ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے حوصلہ بڑھا کوئی پچتاوہ نہیں نواز شریف کا خطاب شہباز شریف کی گرفتاری پر دکھ کا احسار کہا آبام کی زندگی اشیرن ہو گئی امران خان کو لانے والے پچتا رہے ہوں گے شہباز شریف صاحب شین لیگ کے اندر ہونے کی سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہوئی ہے تو وہ بیگم سفدر عوان صاحبہ کو اور میم لیگ کو ہوئی ہے ہنہا پرویز بٹ صاحبہ کی اور رزمہ بخاری صاحبہ کی ان کی مسکراتیں وہ سمالی نہیں جا رہی تھی تو جناب اس وقت شین لیگ کا چپٹر کلوز نون لیگ باہر میم لیگ کھیلے گی کتنا کھیلے گی اتنا اس پارٹی کا اور اپنے خاندان کا بیڑا کرتا ہے نون لیگ باہر شین لیگ اندر ہو گئی میم لیگ اب کھل کر کھیلے گی پیازل حسن شوہان کے تاک تاک کرنے شاہ نے کہا شہباز شریف جس کا نام ہے وہ کرپشن میں بیل اکام ہے شہباز شریف صاحب کی جرستانی پر بھی جہاں ازارے رائے کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے یہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا میڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ جو ہوا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پہلا جلسہ کوئٹا میں ہوگا اس کے بعد دیگر جلسے بھی ہوں گے جلوس ہوں گے اتجاج ہوگا ریلیاں ہوں گی لانگ مارچ ہوگا ملک میں جو حالات پیدا ہوئے اس کی ذمہ داری دو آزار اٹھارا کے لیکشن پر رکھی جو منصفانہ نہیں تھے سیلیکٹڈ غیر جمہوری حکومت سے عوام کو نجات دلائیں گے شاہب خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ سڑکو چوراہوں پر احتشار چھوگا اپوزیشن لیجے کی گریفتاری حکومتی کمزوری کا ثبوت ہے نباس شریف نے لندن جا کر وعدہ خلافی کی علاج نہیں کر پایا یاسمین راشد کہتی ہے کہ انسانی حمدردی کی بنیاد پر جانے کی اجازت تھی وہاں علاج رہی ہو رہا تو واپس آ جائیں اس طور پر مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیڈر آف اپوزیشن اور ہمارے صدر جناب شباز شریف صاحب کو دیدہ دلیری کے ساتھ نیاب گردی کا نشانہ بناتے ہوئے گریفتار کیا گیا ہے مولانا فضل و ریمان سے زائد سی بات ہے جب پریشر آتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کی اپی سی چھوٹی اوٹی ہرکی بھلکی وہ ہوگی اس کے بعد پھر اکٹوبر نومبر تک اپوزیشن چھپ کر کے بیٹھے گی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریلینٹلس قسم کا پریشر آ رہا ہے مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی شباز شریف کو آریسٹ کیا اور اس کے بعد کی باقیات آپ کو بتائیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کافی پریشر میں نیپ کی حکومت کو دیکھنے والی آنکھ اندھی ہو چکی نیپ کو سیاستی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایسن اقبال کے تاکتاک کرنے شانے محمد زبیر کا کہنا ہے کہ اب در جھجت ختم ہو گئی الیکشن ضرور ہوں گے مگر دوہزار تئیس سے پہلے نہیں گوینر چودری محمد صاحبہ کیا رکھنے اسیمبلی یاسم نظیر اور سعید احمد صادی سے گفتگو کہا عوام حکومت مخالف کسی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے وزیر اعلیٰ سیر اکین اسیمبلی کی ملاقات مسائل سے آگاہ کیا سردار اسمان بزار کی مسائل کے حل کی یقین دہانی کہا جائز کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا مہنگائی کے سونامی کے جھکر چلنا بند نہیں ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کورنوش کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول گھی تین تیس کوکنگ آئل بیس روپے کلو مہنگا نوٹفیکیشن جاری قیمتوں کا فوری اطلاع اگرہ نے عوام پر لپی جی بم گرا دیا لپی جی کے قیمت میں تین روپے کلو اضافہ نوٹفیکیشن جاری اطلاع رات بارہ بجے لپی جی ایک سو بیس روپے فیکنوں میں لے گی بجلی کے لائف سارپین کو رگرا مہانہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی بتیس پیسے یونٹ مہنگی گیس میٹر کا کرایہ بیس روپے سے بڑھا کر چالیس روپے کر دیا عوام سے بائیس عرب نکلوائے جائیں گے زمین کھا گئی یا پھر آسمان نکل گیا موٹو ویز زیادتی کیس کا مرکزی موزم عابض ملی تحال پولیس کے حقے نہیں لگ سکا پولیس ٹیمز کو موزم کے حوالے سے کوئی بریک سون نہیں مل سکا ریونیو سے مطلقہ مسائل حل کرنے کے لیے کھلی کچھریاں لگانے کا فیصلہ ہر ماہ کے پہلے دفتری دن عوام کی شکایات سنی جائیں گی زلہ میں ڈی سی تحصیل میں اے سی کا شہری لگائیں گے ڈیریکٹر آپریشن کنیڈین سماجی رہنوہ جینیل ایم لیتنیل کا نور سیلسیمیا کا دورہ مریض بچوں کو دی گئی سہولیات کا جائزہ بچوں کے ساتھ ملاقات گھل مل گئے تحایت بھی تقسیم کیے پی ایس ایل میں لائف سپریمنگ کا جوا کرایا گیا بھارتی براڈکاسٹرز کو کروڑوں کا فائدہ پہنچا گیا تحریک بھاری کرکٹ کا الزام کہا موجودہ دور میں بورڈزیں مہنگی ترین تقریریاں تھی اور انڈرنیشنل اولمپک ڈے کے حوالے سے کھیلوں کے آٹھ کی نمائش کھیلوں کے آٹھ کے نمونے رکھے گئے تین مختلف کیٹیگریز کے پینٹنگ مقابلے بچوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت اسلام علیکم لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ شعودری ہیڈلائنز آپ نشانی اہم خبر آپ کو دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا آٹھ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اہم اجلاس سلب کیا گیا ہے اجلاس مسلم لیگ نون سیکیٹریٹ مورل ٹاؤن میں مناقض کیا جائے گا جبکہ قائد مسلم لیگ نون میان آواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے شہباز شریف کی گرفتاری پر سیاسی حکمت عملی مرحطت کی جائے گی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے قائد مسلم لیگ نون میان آواز شریف ویڈیو لنک پر آج خطاب کریں گے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں سینئر رپورٹر ابراہیم لکی ہمار ساتھ موجود ہے ابراہیم اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل مسلم لیگ نون کی سینٹر آف ورکن کمیٹی کا آئی کا ہمار ساتھ آج مارل ٹول سیکرٹریڈیوڈ میں ہو رہا ہے جس کی صدارت ہے جو ہے میاں محمد واشیف کریں گے اور لندن پر ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے ورکن کمیٹی سے خطاب بھی کریں گے اور مطلقوں جو جہد ہے سیاسی تحریک ہے والے سے اس پر جو ہے انہیں اعتماد میں لیں گے اور اس سیسلے کی توسیق بھی ورکن کمیٹی سے جانبہ لی جائے گی ورکن کمیٹی کے تقریباً ایس سو اٹیس کے قریب جو ہے مختلف رہنما ہے جو اس میں شرکت کریں گے جس میں مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والا پاکہ مسلم لیگ نون کی لیدشت ہے جبکہ گلگت بلدستان اور ازار کشمے سے بھی مسلم لیگ نون ورکن کمیٹی کے رہنما شرکت کریں گے جلاز میں دوبارہ جو ہے سیاسی جودہ جہد اور شباز شیف کی درفتاری کے حوالے سے بھی جانبہ لائے مل اختیار کیا جائے گا جبکہ یہ سیمیٹی کا اجلاس دھائی بجے ہوگا جبکہ بارہ بجے مسلم لیگ نون کے سیکٹر جنرل احسن اقبال کی ذریعہ صدارت بھی ایک علاقہ اجلاس ہوگا جس میں شباز شیف کی درفتاری کے حوالے سے سجاج کا طریقہ کارٹ ایک حوالے سے لائے مل اختیار کیا جائے گا یہ اجلاس بھی مارڈر ٹون سیکرٹیریٹ میں بارہ بجے ہوگا جس میں مختلف رہنمان شرکت کریں گے مختلف رہنمان شرکت کریں گے ابراہیم لکھی یہ بھی بتائے گا کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس سے قابل نون لی کا ایک اور اجلاس بھی متوقع ہے مسلم لیگ نون نے شباز شریف کی گرفتاری پر احتجاج بارے آج اہم اجلاس سلب کیا ہے جی جیسے کہ میں نے پہلے عرف کی کہ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے قابل بارہ بجے جو ہے ایک الگ اجلاس ہوگا جس کی صدارت احسن اقبال کریں گے اس اجلاس میں پارٹی صدر شباز شریف کے گرفتاری کے خلاف احتجاج کی تریکہ کار اور مختلف آمور پر تباہ دفتان کیا جائے گا یہ اجلاس سینٹر ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے قابل ہوگا اس کے لیے مختلف حضماؤں کو کال دے دی گئی ہے اور بارہ بجے یہ اجلاس مارل ٹون سیکرٹی ریڈ میں ہوگا جس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ شباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاج کی نویت طریقہ کار کیا ہوگا اس پر سٹیٹیجی اپنا ہی جائے گی ٹھیک ہے ابراہیم تفصیلان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے لاہور رنگ